وہ تو میں تیار کر لوں گا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مارٹن آہر یہاں سے نکل کر گیا کہا آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے ڈاکٹر ناتھا نے کہا آپ کی طرف سے ریپورٹ ملتے ہی ہم فوری طور پر حرکت میں آ گئے ہیں ہم نے سپیشل ائر بیس سے لڑاکہ تیارے بھی فضاء میں اڑا دیئے اور زمین پر بھی چیکنگ شروع کر دی ہم نے ایک مشکوک کار پکڑی لیکن اس میں موجود دونوں افراد جو کہ غیر ملکی تھے ہماری گریفت میں آتے ہی ہوتکشی کر گئے ادھر اے اسکوارڈر نے ایک فوجی ہیلیکوپٹر کو چیک کیا جو کہ انتہائی اہم روٹ پر جا رہا تھا لیکن ہم نے چیکنگ کے لیے اسے واپس آنے کا حکم دیا اس میں دو سوار افراد تھے وہ واپس تو مڑایا لیکن شمالی پہاڑیوں پر سے ایک آدمی کو پیراشوٹ سے کودتے دیکھ لیا گیا جس پر ہم چکنہ ہو گئے چنانچہ ان پہاڑیوں کے گلد ملٹری ریٹ کیا گیا ادھر ہیلیکوپٹر سے دوسرا آدمی بھی آگے جا کر کود گیا لیکن اس کا پیراشوٹ نہ خود سکا اور وہ زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا ہیلیکوپٹر بھی تباہ ہو گیا جس آدمی کو پہاڑوں پر گیرہ گیا تھا وہ وہاں سے نکل کر دارہ حکومت کے نواہی کالونی زیشان میں گھسا اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا البتہ ایک کٹی میں سے ایک کٹے اور ایک آدمی کی لاش ملی ہو سکتا ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کر کے اس کے میک اپ میں نکل گیا ہو بہرحال ہم اسے تلاش کر رہے ہیں کرنل شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کرنل شاہ آپ اسے ہر قیمت پر ڈھونے بلیو کیپسول انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کی فوری برامدگی انتہائی ضروری ہے ڈاکٹر ناثر نے تیز لہچے میں کہا میں سمجھتا ہوں آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر ملٹری انٹیلیجنس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کرنل شاہ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا میرا حیال ہے کہ مجھرم انٹیلیجنس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ہمیں حکومت کو عالی سطح پر اس کی اطلاع کرنی چاہیے ایک اور آدمی نے کہا میں نے ملٹری سیکرٹری ریسرچ کو اطلاع دے دی ہے سفید بالو والے نے جواب دیتے ہوئے کہا اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک پر پھر باج اٹھی اور ڈاکٹر ناثر نے چونگ کا ریسیور اٹھا لیا ییس ڈاکٹر ناثر نے کہا سر میں سیکیورٹی آفیسر بول رہا ہوں ملٹری سیکرٹری صاحب تشریف لائے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوہ انہیں فوراں میرے پاس لے کر آؤ ڈاکٹر ناثر نے چونگتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے ڈاکٹر ناثر نے چونگتے ہوئے کہا اور اس کا اشارہ سنتے ہی وہ سب سرحلاتے ہوئے تیری سے اٹھے اور کراش حال سے نکل کر اپنے اپنے شعبوں کی طرف بڑھ گئے وہ ملٹری سیکرٹری کے دورے کے دوران کوئی ایسی بات نہیں چاہتے تھے جس سے ان کی کارکردگی پر حرف آتا ڈاکٹر ناثر نے سکین آف کی اور پھر بھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا ابھی وہ دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ملٹری سیکرٹری اندر داہل ہوئے ان کے پیچھے سیکیورٹی آفیسر تھا ملٹری سیکیورٹی ریسرچ حکومت پاکیشیا کی ریسرچ کونسل کا انچارج تھا اور ایسی تمام لیبارٹریاں جو کہ دفاع اجادات کے لیے کام کر رہی تھی انتظامی طور پر اسی کے تحت آتی تھی اور وہ خود سیکرٹری ٹود وزارت دفاع کے تحت تھا اور صرف انہیں جواب دے تھا ملٹری سیکیورٹری کرنل اسلم ہند بھی ایک آلہ پائے کا سائستان رہ چکا تھا اور ریسرچ کونسل کے انچارج منتحب ہونے سے پہلے وہ ایک دفاع لیبارٹری کا انچارج تھا اور انتظامی اور سائسی طور پر اس کی آلہ حدمات کی بنا پر ہی اسے ریسرچ کونسل کا ملٹری سیکیورٹری منتحب کیا گیا تھا ہیلو ڈاکٹر ناثن یہ کیا خیصہ ہے کرنل اسلم نے اندر داہل ہوتے ہی کہا بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے کرنل میں سخت پریشان ہوں ڈاکٹر ناثن نے اٹھ کر اسے مسافیہ کرتے ہوئے کہا لیکن آپ کی لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات تو انتہائی سخت تھے پھر یہ واردات کیسے ہو گئی کرنل اسلم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سر عجیب و غریب انداز میں واردات ہوئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ڈاکٹر مارٹن ہمارا بے حد لائق اور قابل اعتماع ڈاکٹر ہیں وہ بلیو کیپسول پر اہم ترین ریسرچ میں مصروف تھا کہ اچانک تھوڑی دیر پہلے مجھے ریپورٹ ملی کہ کیپسول کا سیف ٹوٹا پڑا ہے اور ڈاکٹر مارٹن غائب ہیں میں نے فوری طور پر چیکنگ مشین آن کی تو معلوم ہوا کہ کیپسول سیف کو کھولنے کی بجائے اس کا حفاظتی سسٹم توڑ دیا گیا ہے اور اس میں موجود بلیو کیپسول غائب ہے مزید چیکنگ پر معلوم ہوا کہ حفیہ گیٹ ویٹ 3 کا حفاظتی سسٹم بھی نکارہ کر دیا گیا ہے اور اس کا الیکٹرونک دروازہ توڑ دیا گیا ہے چنانچہ میں نے فورن ملٹری انٹیلیجنس کے کرنر شاہ کو ریپورٹ دی اور اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر ناثر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہاں میں نے کرنر شاہ سے بات کی ہے وہ تقریباً مشرم کو تلاش کر چکے ہیں لیکن یہ بلیو کیپسول ہے کیا کرنر اسم نے پوچھا بلیو کیپسول آپ کو نہیں معلوم ڈاکٹر ناثر نے چونکتے ہوئے کہا میں نے لسٹ بھی دیکھی تھی جدید اجادات پر ہونے والے آئٹم کی ریسرچ لیکن اس میں مجھے کہیں بلیو کیپسول کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملی اسی لئے میں نے سوچا کہ میں حد آپ سے آ کر بات کروں کرنر اسم نے کہا اوہ سر آپ نے ایس ایس لسٹ ملاحظہ نہیں کی یہ اس میں شامل ہے ڈاکٹر ناثر نے کہا ایس ایس او یہ تو انتہائی اہمیت کی حامل لسٹ ہے یہ کیا ہے کرنر اسم نے چونکتے ہوئے کہا سر بلیو کیپسول ایک نئے قسم کے جراسیم کا کوٹ ہے مارٹن ان جراسیم پر ریسرچ کر رہا تھا تاکہ اس ریسرچ کی مدد سے انتہائی جدید ترین جراسیمی بام بنایا جا سکے ان جراسیم میں یہ حیرت انگیز صفت ہے کہ انہیں جب ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہوا میں ازاد کیا جاتا ہے تو یہ انتہائی تیز رفتاری سے پھیلتے ہیں لیکن ان کے پھیلنے کا ایک مخصوص وقفہ ہے اس وقفے کے بعد جو کہ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ تک چیک کر لیا جاتا ہے سینگلوں کے دوران جہاں یہ جراسیم پھیلتے ہیں ہر قسم کا جاندار فوری طور پر سانس گھٹنے کی وجہ سے حالاک ہو جاتا ہے ڈاکٹر ناتھر نے کہا سانس گھٹنے کی وجہ سے کیا مطلب کرنر اسلم نے حیرت برے لہچے میں کہا جی ہاں یہ جراسیم اس محسوس ایریے میں موجود اکسیجن کو ختم کر دیتے ہیں ان کی افضائش بھی اکسیجن پر ہوتی ہیں اور جب اکسیجن ہتم ہو جاتی ہے تو یہ جراسیم بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اچانک اکسیجن کے ختم ہونے پر اس ایریے میں ہر جاندار کا حاتمہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر ناتھر نے کہا حیرت انگیز یہ تو واقع انتہائی اہم دریافت ہے لیکن ڈاکٹر مارٹن اس پر کیا ریسرچ کر رہے تھے کرنر اسلم نے کہا وہ محسوس درجہ حرارت والے حامی کو دور کر رہے تھے تاکہ کسی بھی درجہ حرارت پر اس بام کو استعمال کیا جا سکے اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ اس حامی پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکے تھے اور سلسلے میں اپنے ریپورٹ دینے والے تھے کہ یہ صورتحال سامنے آگئی ڈاکٹر ناتھر نے کہا یہ تو انتہائی ہوفناک صورتحال ہے اس پلیو کیپسول کی ماہیت کیا ہے کرنر اسلم نے پریشان لہشے میں کہا وہ مکس داتوں کا کیپسول ہے جسے ایک خاص دات کی ریبیا میں رکھا گیا تھا اگر کوئی شخص اسے کھول دے تو جراسیم کام از کام سو میل کے دائرے میں پھیل جائیں گے اور پھر ایک منٹ بعد جراسیم تو ہتم ہو جائیں گے لیکن سو میل کے دائرے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ پائے گا ڈاکٹر ناتھر نے جواب دیا اور یہ تو انتہائی ہوفناک واردات ہے میں تو اسے عام سے واردات سمجھ رہا تھا مجھے فوراں عالی حکام کو اطلاع دینی ہوگی یہ تو کسی بہت بڑے گروہ کا کام ہو سکتا ہے کرنر اسلم نے پریشان لہشے میں کہا اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھینٹی باج اٹھی ڈاکٹر ناتھر نے ریسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر ناتھر سپیکنگ ڈاکٹر ناتھر نے کہا سر سیکرٹری وزارت دفاع آپ سے یا ملٹری سیکرٹری سے بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے ایکسچینج آپریٹر نے کہا اور ٹھیک ہے بات کراؤ ڈاکٹر ناتھر نے کہا اور پھر ریسیور پر ہاتھ رکھ کر اس نے کرنر اسلم سے کہا کہ سیکرٹری وزارت دفاع بات کر رہے ہیں وہ مجھ سے یا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے انہیں اس پارے میں کوئی ریپورٹ نہیں دی پھر انہیں کیسے علم ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہوگا مجھے دیجئے کرنر اسلم نے حیرت برے لہجے میں کہا ہیلو سر میں کرنر اسلم بول رہا ہوں دیفینس لیبارٹری 3 سے کرنر اسلم نے کہا دوسری طرف سے سیکرٹری وزارت دفاع بول رہے تھے ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی دیفینس لیبارٹری میں کوئی گربر ہوئی ہے میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے کرنر شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لائن پر نہیں تھے پھر میں نے آپ سے بات کرنی چاہیے تو معلوم ہوا کہ آپ دیفینس لیبارٹری 3 کے ہنگامی دورے پر گئے ہیں آپ کو کس نے اطلاع دی ہے سر کرنر اسلم نے چونگتے ہوئے کہا کیوں کیا یہ بتانا ضروری ہے آپ بتائیں کہ کیا گربر ہوئی ہے کیا دیفینس لیبارٹری 3 میں ہوئی ہے سیکرٹری نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن سر میں ابھی آپ کو ریپورٹ کرنے والا تھا ایک خوفناک واردات ہوئی ہے اس لیے میں یہاں ہوتا تحقیقات کرنے آیا تھا یہاں ایک محسوس شعبے میں جراسیمی بمپر ریسرچ ہو رہی تھی ریسرچ کرنے والا ایک قابل اعتمار ڈاکٹر مارٹن تھا کرنر اسلم نے بتایا اور پھر اس نے ڈاکٹر ناثن سے سنی ہوئی تمام تفصیل سیکرٹری کو سنا دی اوہ یہ تو انتہائی خوفناک واردات ہے مجرم کا فوری پکڑا جانا ضروری ہے کرنر شاہ نے کوئی ریپورٹ دی ہے سیکرٹری نے پریشان لہچے میں کہا مجھے دیجئے میں بتلاتا ہوں ڈاکٹر ناثن نے کہا ڈاکٹر ناثن سے بات کیجئے انہیں شاید ریپورٹ دی گئی ہے میں تو ابھی یہاں پہنچا ہوں کرنر اسلم نے کہا اور ریسیور ڈاکٹر ناثن کے ہاتھ میں دے دیا سر میں ڈاکٹر ناثن بول رہا ہوں واردات کی اترام ملتے ہی میں نے قانون کے مطابق کرنر شاہ اور ڈاکٹر اسلم کو ریپورٹ دی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنر شاہ نے مجھے ریپورٹ دی ہے ڈاکٹر ناثن نے مودبانہ لہچے میں کہا اور پھر اس نے وہ ساری ریپورٹ لفظ پا لفظ دہرہ دی جو کرنر شاہ نے اسے بتائی تھی اس کا مطلب ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ناکام ہو گئی ہے اب کرنر شاہ ہام ہار ریپورٹوں کی تیاری کے چکر میں کیس کو الجانا چاہتا ہے سیکرٹری وزارت دفاع نے انتہائی تلخ لہچے میں کہا سر ان کی ریپورٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ڈاکٹر ناثن نے کہا ان کی ریپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مجرموں نے بقاعدہ پلاننگ کے تحت واردات کی ہے کہ وہ کار اور ہیلیکوپٹر بھی تیار تھے انہیں شاہد اس پاس کی اطلاع نہیں تھی کہ ہم نے سپیشل سکوارڈن ملٹری انٹیلیجنس کے تحت تائنات کا رکھا ہے اس لئے انہوں نے ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا بہرحال اب یہ مسئلہ ملٹری انٹیلیجنس کے باس کا نہیں ہے اب اسے ایکس ٹو ہی نپٹا سکتا ہے سیکرٹری وزارت دفاع نے کہا ایکس ٹو ڈاکٹر ناثن نے چونکتے ہوئے کہا اس نے شاید پہلی بار یہ نام سنا تھا ہاں پاکیشہ سیکریٹ سرویس کا چیف وہ انتہائی ہوشیار آدمی ہے انتہائی باہبر اب دیکھو کہ میں سیکرٹری وزارت دفاع ہونے کے باوجود اس واردات سے ابھی تک لا علم تھا لیکن ایکس ٹو کو اس واردات کی سنگن مل گئی اس نے کرنر شاہ سے رابطہ کیا لیکن کرنر شاہ انہیں ٹال گئے حالانکہ کرنر شاہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکس ٹو کتنا باہتیار ہے وہ چاہتا تو کرنر شاہ کو اپنے حکم سے ڈسمیس کر سکتا تھا لیکن انہوں نے اس موقع پر علجنا ضروری نہیں سمجھا اور سیکرٹری وزارت حرجہ سے کہا کہ وہ مجھ سے اس بارے میں ریپورٹ حاصل کر کے انہیں بتائیں سیکرٹری وزارت حرجہ سر سلطان نے مجھے فون کیا تو میں سخت شرمندہ ہوا کہ میں مطلقہ محکمے کا سربراہ ہوں لیکن مجھے کسی بات کا علم نہیں بہرحال میں کرنر شاہ کی جواب تلبی تو بعد میں کروں گا فی الحال میں سر سلطان کو ریپورٹ تو دے دوں اور سنیے ڈاکٹر ناثن اگر ایکس ٹو یا اس کے کسی نمائندے کا فون آئے یا وہ ہوت چیکنگ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے ان سے مکمل تعاون کرنا ہے سیکرٹری وزارت دفاع نے سخت لہچے میں کہا بہتر سر حکم کی تعمیل ہوگی ڈاکٹر ناثن نے جواب دیا میں یہ بتا دوں کہ ایکس ٹو اس ملک میں سب سے زیادہ باہتیار آدمی ہیں وہ چاہے تو مجھے بھی بغیر وجہ بتائے گرفتار کر سکتا ہے یا ڈسمیس کر سکتا ہے اسی لیے اس سے تعاون کرتے وقت آپ ہر لحاظ سے مستعد رہیں سیکرٹری وزارت دفاع نے کہا جی میں سمجھ کیا سر ڈاکٹر ناثن نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا ڈاکٹر ناثن نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کمال ہے اس قدر باہتیار آدمی بھی اس ملک میں موجود ہیں ڈاکٹر ناثن نے آنکھیں پھارتے ہوئے کنل اسلم سے محاطب ہو کر کہا ایکس ٹو کی بات کر رہے ہیں وہ ایسا ہی آدمی ہے ایک بار میں بھی نادانی میں اس سے علج پڑا تھا پھر ایسی ڈان پڑی کہ نوکری تو ایک طرف جان کے لالے پڑ گئے تب سے میں نے کان پکڑ لیے ہیں کہ ایکس ٹو کا نام سنتے ہی نہ صرف اس سے تعاون کروں گا بلکہ اس کا فون سننے کے لیے بھی کھڑا ہو جاؤں گا کنل اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا جاڑ کس نے جاڑ پلائی سیکرٹری وزارت دفاع تو ایسا نہیں کر سکتے وہ رینک میں آپ کے برابر ہیں ڈاکٹر ناثن نے حیرت برے لہجے میں کہا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ صدر مملکت نے فون کیا تھا اور وہ صدر مملکت سے بھی زیادہ باہتیار ہیں صدر مملکت پر لازم ہے کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں جبکہ اس پر لازم نہیں کہ وہ صدر کے لیے کھڑے ہونے کی بھی زحمت گوارہ کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت سے کسی بھی ایسے مسئلے میں جس کا تعلق ملکی سلامتی سے ہو جواب طلب کر سکتا ہے جبکہ صدر مملکت کو ایکس ٹو سے جواب طلب کرنے کا کوئی احتیار نہیں خدا کی پناہ اس قدر باہتیار لیکن یہ صاحب ہیں کون ان کا کام کیا ہے ڈاکٹر ناثن کی آنکھیں حیرت کی شدت سے اس قدر پھٹ گئی تھی کہ کرنل اسلام نے سوچا کہ کہیں وہ حیرت کی شدت سے مار ہی نہ جائیں یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں صدر مملکت کو بھی نہیں بس وہ ایکس ٹو کہلاتا ہے سیکریٹ سرویس کا چیف ہے اور ہاس میٹنگز میں نقاب پہن کر آتا ہے کرنل اسلام آج واقعی ڈاکٹر ناثن کو حیرت کے سمندر میں گوتا لگانے پر مجبور کر رہے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا آدمی بھی اس ملک میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر ناثن نے سر ہیلاتے ہوئے کہا اچھا آپ مجھے اجازت دیجئے اب یقیناً کیس ایکس ٹو کو ٹرانسفر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہماری ذمہ داری حتم ہو جائے گی کرنل اسلام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ڈاکٹر ناثن سے مصافیہ کر کے دفتر سے باہر نکل گئے ان کی چہرے پر ایسا اتمنان تھا جیسے بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندوں سے اتر گیا ہو کرنل اسلام کے جانے کے بعد ڈاکٹر ناثن نے فون پر چیف سیکیورٹی آفیسر کو کال کیا اور اسے کرنل شاہ کی ہدایت کے مطابق والدات کی مکمل اور تفصیلی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے لیپورٹری میں موجود ہر شخص کی کمپیوٹر چیکنگ کے احکامات بھی جاری کر دیئے تاکہ مزید تسلیح ہو سکے ابھی انہوں نے چیف سیکیورٹی آفیسر سے بات کر کے ریسیور رکھا ہی تاکہ فون کی گھینٹی بچ اٹھی ڈاکٹر ناثن ڈاکٹر ناثن نے کہا چیف آف سیکریٹ سرویس ایکس ٹو سے بات کیجئے آپریٹر نے سہمے ہوئے لہچے میں کہا اور بات کراؤ ڈاکٹر ناثن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے جلدی ایکس ٹو کا فون بھی آ سکتا ہے چل لمحوں بعد کلک کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور ایک باوقع لیکن گرہت آواز سے گونج اٹھا ایٹیز ایکس ٹو بات کرنے والے کے لہچے میں اس قدر دب دبا تاکہ ڈاکٹر ناثن کا ہاتھ ایک بار کام گیا اس کے علاوہ ایکس ٹو کے وہ بے پناہ احتیارات اور وسیع احتیارات کا بھی سن چکے تھے ییس ڈاکٹر ناثن بول رہا ہوں ڈیفینس سیبارٹری 3 کا انچارج ڈاکٹر ناثن نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر ناثن بڈیو کیپسول کی ماہیت کیا ہے ایکس ٹو نے پوچھا اور ڈاکٹر ناثن نے پوری تفصیل بتا دی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کیپسول کو اب اگر کھول دیے جائے تو کیا یہ جراسیم نقصان پہنچا سکتے ہیں ایکس ٹو نے پوچھا ییس سر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کیپسول کا کھولنا سو میل کے دائرے میں انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ درجہ حرارت جس میں یہ کام کرتے ہیں وہ آج کل کا ہی درجہ حرارت ہے ویسے ڈاکٹر مارٹن نے اس حامی پر قابو پا لیا تھا کہ وہ ہر قسم کے موسمی حالات میں کام کر سکیں لیکن یہ حامی ابھی صرف تھیوری کی حد تک تھی ڈاکٹر ناثن نے جواب دیا ڈاکٹر مارٹن کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیے ان کی حلیے اور قدو کامت سمیت ایکس ٹو نے پوچھا اور ڈاکٹر ناثن نے تفصیلی حلیہ اور دیگر تفصیلات بتانی شروع کر دیں اس جیسے اور کیپسول آپ کی لیبارٹری میں ہیں ایکس ٹو نے پوچھا نو سار یہ واحد کیپسول تھا یہ ڈاکٹر مارٹن کی بیش سالہ محنت کا نتیجہ تھا ڈاکٹر ناثن نے جواب دیا ڈاکٹر مارٹن گزشتہ دنوں لیبارٹری سے باہر گئے تھے ایکس ٹو نے پوچھا یہ سار وہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنی والدہ سے ملنے جایا کرتے تھے انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی پر سوہ اپنی والدہ سے ملنے گئے تھے اور کال واپس آئے تھے ڈاکٹر ناثن نے جواب دیا وہ اب اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھال چکے تھے ان کی والدہ کا پتہ ایکس ٹو نے پوچھا اور ڈاکٹر ناثن نے ڈاکٹر مارٹن کی والدہ کی رہائشکہ کا پتہ بتا دیا اوکے ڈاکٹر ناثن میرا نمائندہ ہو سکتا ہے کسی بھی روز کسی بھی وقت لیبارٹری کو چیک کرنے کے لیے آئے آپ سیکیورٹی عملے کو کہہ دیں تاکہ اسے اندر آنے میں تکلیف نہ ہو اس نمائندے کا نام علی عمران ہے اور کورڈ ایکس ٹو ہوگا آپ کو ہر صورت میں اس سے تعاون کرنا ہوگا ایکس ٹو نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا یہ سار ٹھیک ہے مکمل تعاون ہوگا لیکن سار ملٹری انٹیلیجنس کے کرنے شاہ اگر کوئی ہدایت دیں تو ڈاکٹر ناثن نے کہا ان کے محکمے سے کیس ٹرانسفر ہو گیا ہے اس لیے اب آپ ان کی ہدایات کی تکمیل کے پابند نہیں ہیں ایکس ٹو نے کہا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ حتم ہو گیا ڈاکٹر ناثن نے اکتویر سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کے ذہن میں یہ ہوائش سار اٹھانے لگی کہ کسی طرح وہ ایکس ٹو کو سامنے دیکھ لیں کیونکہ اس کی باوقار آواز اور اس کے احتیارات کی وسط کا پتہ چلنے کے بعد یہ ہوائش فطری تھی لیکن اب انہیں کیا معلوم کہ ایکس ٹو کو دیکھنے کی ہوائش میں کس قدر لوگ اپنے گلدنیں کٹوا چکے ہیں برونو کو ابھی ڈی سلوہ کے آفس میں بیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور کاؤنٹر مین اندر داہل ہوا تشریف لائیے جناب کار آ گئی ہے کاؤنٹر مین نے مدبانہ لہچے میں کہا اور برونو سر جٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر مین اسے لیے ہال کی طرف جانے کی بجائے ایک اور راستے پر چل دیا برونو بڑے چکنہ انداز میں چل رہا تھا اس کا ایک ہاتھ مسلسل اوورکورٹ کے اندر تھا جہاں اس نے سٹین گان رکھی ہوئی تھی تنگ سے راستے سے گزر کر جس کا احتتام ایک لکڑی کے پرانے سے دروازے پر ہوا کاؤنٹر مین برونو کو ہوتیل کے اکپی گلی میں لے آیا جہاں سفید رنگی ایک لمبی سی کار موجود تھی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ادھیر عمر باوردی ڈرائیور موجود تھا تشریف لے جائیے صاحب یہ بڑے صاحب کی کار ہے کاؤنٹر مین نے کہا اور برونو دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا چان لمحباد کار حاسی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی ڈی سلوہ کی رہائش کا کس جگہ ہے برونو نے ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا 26 سیٹلائٹ ٹاؤن جناب ڈرائیور نے بغیر گردن موڑے جواب دیا برونو سر ہلا کر ہاموش ہو گیا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک بہت بڑی رہائشی کالونی میں داہل ہوئی جس میں بڑی بڑی اور عظیم شان کوٹیاں موجود تھیں اور پھر جانتی لمحباد کار ایک عظیم شان کوٹی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے رک گئی ڈرائیور نے مخصوص انداز میں تین بار ہون دیا تو پھاٹک خود بہت کھل گیا اور ڈرائیور کار کو اندر لیتا چلا گیا وسیل آن سے گزرنے کے بعد کار پورچ میں جا کر رک گئی پورچ سے ملحقہ برامدے میں اس وقت تین مسلحہ نوجوان کھڑے تھے ان کے ساتھ ایک لمبا ترنگا بھاری جسم کا آدمی سلیپنگ گاؤن پہنے کھڑا تھا یہ ہوتیل چارلیس کا مالک دی سلوہ تھا کار رکتے ہی دی سلوہ جلدی سے قریب آیا اور اس نے ہوت پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا خوش آمدی جناب دی سلوہ نے مسکراتے ہوئے کہا تینک کیو برونوں نے کار سے باہر آتے ہی کہا اور پھر اس نے دی سلوہ کے ساتھ مسافحہ کیا اور دی سلوہ اسے اپنے ہمراہ لے کر امارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئے جسے دفتر کے انداز میں سجائے گیا تھا کمرے کی ساتھ بتا رہی تھی کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے دی سلوہ نے اندر آنے کے بعد اس کا فولادی دروازہ بند کر دیا اور ساتھ لگے سوئچ پورٹ پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا تو دروازے پر کمرے کی دیوار کے رنگ کی چادر سی آگ گری اب وہاں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا میں چیف پاس سے فوری طور پر بات کرنا چاہتا ہوں برونو نے سنجیدہ لہچے میں کہا چیف پاس سے ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ مشن کا کیا ہوا ڈی سلوہ نے کہا مشن میں کامیابی ہوئی ہے یہ برونو نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ کیپسول آپ لے آئے ہیں ڈی سلوہ نے اشتیاغ پرے لہچے میں کہا آپ کو اس سے کیا مطلب آپ چیف پاس سے میری بات کرائے برونو نے اس پار تلخ لہچے میں کہا یہ باتیں میں چیف پاس کے حکم پر ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان باتوں کے تسلیق کے بعد ہی ان سے رابطہ قائم کیا جائے ڈی سلوہ نے ہوشک لہچے میں کہا کیا مطلب کیا چیف پاس کو علم تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گا جبکہ پہلے اور طریقہ کار احتیاط کیا گیا تھا برونو نے مشکوک لہچے میں کہا اس کا ہاتھ ایک پر پھر تیزی سے اورکورٹ کے اندر داہل ہو گیا چیف پاس ہر راستے کے متعلق سوچ رکھتا ہے جناب ڈی سلوہ نے کہا سوری میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا البتہ آپ چیف پاس سے بات کرائیں انہیں میں تفصیل بتا دوں گا آپ بھی سن لینا برونو نے پہلے سے زیادہ ہوشک لہچے میں کہا اوکے جیسے آپ کی مرضی بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے ڈی سلوہ نے سپوٹ لہچے میں کہا اور پھر اٹھ کر وہ ایک علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھول کر ایک جدید ساتھ کا ٹرانس میٹر نکالا اور اسے برونو کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ اس کی فریکونسی درست کرنے لگا لیجئے کال کر لیجئے یہ سور پٹن دباتے ہی چیف پاس سے رابطہ قائم ہو جائے گا جب کال ہتم ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا ڈی سلوہ نے کہا کیا مطلب آپ کہاں جا رہے ہیں برونو نے حیرت برے لہچے میں کہا جب آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے تو مجھے بھی ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے ہاں اگر بات سکم دے تو اور بات ہے ڈی سلوہ نے حشک اور ناراض لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا جیسے آپ کی مرضی برونو نے کہا وہ بھی شاید اکیلے میں چیف پاس سے بات کرنا چاہتا تھا جاتے ہی جیسے ہی دروازہ بند ہوا دیوار کی ہمرنگ چادر ایک پر پھر دروازے پر آن پڑی برونو نے اتمنان کی اکتویی ساس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر کا سور پٹن دبا دیا سور پٹن دباتے ہی ٹرانس میٹر کے کونے میں لگا ہوا ایک بلپ تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور ٹرانس میٹر میں سے سیٹی کی ہلکی آواز نکلنے لگی چل لمحوں بعد ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے پانے کی شریدہ سر موجیں ساہے سے سر پٹک رہی ہوں اور پھر آہستہ آہستہ ایک مکان کسی آواز ٹرانس میٹر سے بلند ہوئی ہیلو جگر فال ہیڈکوارٹر آور یہ آواز یوں لگ رہی تھی جیسے کسی روبوٹ کے حلق سے نکل رہی ہو غیر انسانی سی آواز ہیلو برونو زیرو وان سپیشل کالنگ چیف پاس آور برونو نے تیز لہچے میں کہا ییس ویڈ فار فیو سیکنڈ آور دوسری طرف سے اسی مشینی آواز نے جواب دیا اور پھر ٹیلم ہوگی ہاموشی کے بعد ایک بھاری آواز گنجی ییس چیف پاس پیکنگ آور بولنے والے کا لہچہ بہت کراخت تھا چیف پاس میں برونو بول رہا ہوں میں نے بلیو کیپسول حاصل کر لیا ہے جو طریقہ کار ہم نے نکلنے کا تیہ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے اور میں اس وقت مقامی ایجنڈی سروہ کی رہائش کا پر موجود ہو اور برونو نے تیز لہچے میں کہا تفصیل بتاؤ اور دوسری طرف سے پہلے سے بھی زیادہ کراخت لہچے میں پوچھا گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ